یہ ہمارے دور کی سب سے متاثر کن معاشی کامیابی کی کہانی ہے لیکن اب یہ کامیابی پہلے سے کہیں زیادہ کمزور نظر آتی ہے گزشتہ بیس سالوں میں چین نے دنیا بھر میں سب سے تیز تری رفتار سے اقتصادی ترقی کی اس کی معیشت کا حجم دنیا میں امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر آ گیا چین کی تیزی سے ترقی نے ایسی پیشگوئیوں کو جنم دیا کہ وہ جلد ہی دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن جائے گا لیکن اس ملکی معیشت پر پچھلی دو دہائیوں میں پہلی مرتبہ سیاہ بادلوں کا سایہ بھی گن لانے لگا اور ترقی کی سسروی کے نتیجے میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ کیا چین کبھی امریکہ کو پیچھے چھوڑ سکے گا اس ویڈیو میں ہم چین کی معیشت کو درپیش چند بنیادی مسائل کی نشاندہ ہی کریں گے مثال کے طور پر سیرو کوویٹ پالیسی، لیبر فورس کی کمی، برامدات اور درامدات میں عدم توازن اس کے ساتھ ساتھ ہم بیجنگ کی ترقی کے لیے خطرہ بننے والے پینل اقوامی عوامل کا بھی جائزہ لیں گے اور اس سوال کا جواب بھی کھوجیں گے کہ کیا چین اب بھی دنیا کی سب سے بڑی معیشت بننے کی رہا پر گامزن ہے یہ سب کچھ آپ جان سکیں گے ہماری سیریز بزنس بیونڈ کی اس ویڈیو میں چین، دنیا کا سب سے بڑا برامد کرندہ ملک دنیا کا سب سے بڑا منفیکچنگ مرکز جس کی مقامی مارکٹ بھی بہت بڑی ہے سن دوزار دس میں چین میں جی ڈی پی کی شہر نمو دس اشاریہ چھ فیصد کی حیران کچھ ستے پر پہنچ گئی لیکن پھر اس کے بعد سے یہ رفتار بتجریچ کم ہونا شروع ہو گئی آئی ایم ایف کے اندازوں کے مطابق چین کی جی ڈی پی کی شہر نمو میں کمی کا یہ رجحان جاری رہے گا چین کی اقتصادی ترقی کی رفتار کو متاثر کرنے والا ایک بڑا انصر بیجنگ حکومت کی زیرو کوویڈ پالیسی تھی جس نے چین میں گزشہ چند سالوں کے دوران روز مرہ کی زندگی کو شدید متاثر کیا سن دوزار بائیس میں جب ایک طرف دنیا کے بیشتر ممالک نے کوویڈ کی پابندیوں کو ختم کرنا شروع کیا تو دوسری طرف چین نے انہیں مزید سخت کرنا شروع کر دیا تھا کورونا وائرس پر کابو پانے کے سخت اقتامات نے چھوٹے کاروباروں کی کمر توڑ دی اور چین میں کئی فیکٹریہ بند ہونے لگی نتیجتاً حکومت کی سخترین لوکڈ آن پالیسیوں کے خلاف غیر معمولی اتجاجی مظاہروں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا دسمت دوزار بائیس میں آخرکار چینی حکومت نے اپنے سخت حفاظت اقتامات میں نرمی لالا شروع کر دی لیکن کئی ماہرین کا خیال ہے کہ چین میں زیرو کوویٹ پالیسی کا خاتمہ معاشی ترقی کی بحالی کا فوری طور پر سبب نہیں بنے گا معیشت میں بہتری لانے کے لیے بی جی حکومت کے ان شورٹ ٹرم اقدامات پر بات کرنے سے قبل یہ ضروری ہوگا کہ ہم پہلے یہ دیکھیں کہ چین کی معیشت آگے کس طرح بڑی نس صدی قبل چین ایک دہائی تک سیاسی اور سماجی انتشار سے دوچار رہا تھا ماؤزے تنگ کے نامنے ہاتھ ثقافتین کلاب کا مقصد ملک کو کیپیٹلزم یا سرمایہ دارانہ نظام سے نجات دلانا تھا لیکن ماؤزے تنگ کی موت اور ڈینگ جیاؤپنگ کے اروج کے ساتھ سب کچھ بدل گیا چین عالمی منڈیوں میں داخلے کے لیے کھلے بن کے ساتھ لیبرلائزیشن اپنانے کا خواہش مند تھا یہ ملک تبدیل ہونے لگا شہر کارخانے اور یونیورسٹیاں بھرنے لگیں مینوفیکچرنگ ٹکنالوجی اور انٹرپنرشپ کا نیا دور شروع ہو گیا چین کا متوسط طبقہ پروان چڑھنے لگا ڈینگ جیاؤپنگ کی اصلاحات نے ایک غیر فعال معاشی سپر پاور کو جگہ دیا چین کے بنیادی اصلاحات کے منصوبوں نے اس کی معیشت کو عالمی تجارتی قوانین سے ہماہنگ کیا اور سن 2001 میں اس کے لیے ورلڈ ٹریڈ اورگنیزیشن کا دروازہ بھی کھول دیا گیا اور اگلے چھ سالوں کے دوران چین کی سالانہ جی ٹی پی کی شرع نمو حیرت انگیز دور پر عوصتاً بارہ فیصت رہی سستی لیبر اور عالمی معیشت میں انزمام نے چین کے اروج کو ہوا دی اور یہ سب سے بڑا عالمی برامت کنندہ یا گلوبل ایکسپورٹر بن گیا پھر 2008 کے عالمی مالیاتی بہران کے دوران یورپ اور امریکہ سے ایکسپورٹ آرڈرز کم ہوتے گئے چنانچہ چین نے ملازمتیں پیدا کرنے کے لیے اپنی معیشت میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری شروع کر دی اس عمل نے چین کی معیشت کو آج درپیش سب سے بڑے خطرات میں سے ایک کی راہموار کی اور یہ خطرہ ہے کرز چینی حکومت نے اپنی معیشت کو تحفظ دینے کے لیے تعمیراتی شعبے کا سہارا لے لیا اور اس نے اپنا اثر بھی دکھایا مالیاتی بہران کے باوجود چین میں سرمایہ کاری میں تیزی نے اقتصادی ترقی کو دس فیصد کے قریب برابر رکھا لیکن بنیادی دھاچے کی سرمایہ کاری کے ساتھ معیشت کو سہارا دینے کا مطلب یہ تھا کہ حکومت کو تعمیراتی کام جاری رکھنا پڑے گا چین کا تیز رفتار ریل بن نظام اس کے بنیادی دھاچے کی تعمیر و ترقی پر اٹھائے گئے بھاری اخراجات کی اکاسی کرتا ہے یہ ملک دنیا میں اپنے سب سے طویل ہائی سپیڈ ریل نیٹورک پر فخر تو کرتا ہے لیکن یہ بڑھتے ہوئے مالی نقصانات کے باوجود پھیلتا جا رہا ہے یہاں تک کہ اسے کم آبادی والے علاقوں میں بھی توسیدی گئی ہے جہاں اس کی اتنی زیادہ مانگ بھی نہیں ہے اب صورتیال یہ ہے کہ ریلوے نیٹورک کی دیکھوال کے اخراجات اور ان پر سود کی ادھائیگی ریلوے کی آمدنی سے تجاوز کر گئی ہے سن 2008 سے سن 2021 تک چین کا کرس مجموعی قومی پیداوار کے 140 فیصد سے بڑھ کر 286 فیصد ہو گیا آج چین کا کل کرس اس کی معیشت کے حجم سے تقریباً تین گناہ زیادہ ہے اس کرس کا زیادہ تر حصہ بیجنگ کے کندوں پر نہیں بلکہ مقام حکومتوں پر تھا ان مقام حکومتوں نے بیجنگ کے حکوم کے تحت اس کرس کی ادھائیگی کے لیے ایک اور شعبے پر انظار کیا جو پہلے سے ہی مقروض تھا یعنی ریل اسٹیٹ مقام حکومتوں نے بیجنگ کے منصوبوں کے لیے رقم جمع کرنے کے لیے ریل اسٹیٹ ڈیولپرز کو سرکاری ملکتی زمینیں فرخت کرنا شروع کر دی ڈیولپرز اس پیشکرش کا فائدہ اٹھانے کے لیے دوڑ پڑے اور پھر اس پروپرٹی بھونگ کی شکل میں ایک بڑا ہاؤسنگ ببل بنتا گیا خاص طور پر چھوٹے چینی شہروں میں جہاں مقانات کی تعمیر نے بانگ کو پیچھے چھوڑنا شروع کر دیا اور اس نے چین کے نامنہاد بھوتوں کے شہر یا گھوز سٹیز کے مسئلے کو جنم دے دیا آج چین کے پاس اتنے خالی اپارٹمنٹس موجود ہیں جہاں فرانس جیسے ایک بڑے یورپی ملکی پورے کے پوری آبادی کی رہائش کا بندوبست ہو سکتا ہے لہٰذا ریل اسٹیٹ سیکٹر کی تباہی کے خطرے سے بچنے کے لیے بھر کی جمع پونجی خطرے میں پڑ گئی پینکوں کا نقصان ہو رہا تھا اور حکومت کرزوں میں ڈوب رہی تھی اور اس بڑے خسارے کو کم کرنے کے لیے چین کے حکام کو اخراجات میں کٹو دی کرنی پڑے گی یعنی انہیں اس حکمت عملی سے پیچھے ہٹنا ہوگا جس نے چین کی معیشت کو پہلے پہل بلندی پر پہنچایا چین کی معیشت پر منڈلاتا ایک اور سیاہ بادل ہے خپد میں کمی اس لیے عوامی کرزوں اور ریل اسٹیٹ سیکٹر پر انحصار سے پیچھا چھڑانے کے لیے حکام کو ایک اور اقتصادی انجند کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور وہ ہے ڈیمانڈ یا طلب اس کے لیے چینی سارفین کو زیادہ سے زیادہ پیسہ خش کرنے کی ضرورت ہے لیکن ایسا ہو نہیں رہا کرونا کی عالمی وبا کے دوران تین سال تک سخت پابندیوں نے مقامی سطح پر خپد کو دبائے رکھا لیکن زیرو کووٹ پالیسی ہی خپد میں کمی کی وہ واحد وجہ نہیں جس کی وجہ سے چین میں لوگ نقد رقم جمع کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں چین میں قومی بچت کی شرح دنیا میں سب سے زیادہ ہے اور تجزیہ کاروں کے خیال میں اس کی ایک بڑی وجہ سماجی تحفظ کا ایک کمزور نظام ہے اور اب جبکہ بیجنگ کی زیرو کووٹ پالیسی کے اثرات کم ہو رہے ہیں بہت سے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ترقی کے ایک نئے باپ کے آغاز کے لیے لوگوں کے رقم خرچ کرنے سے متعلق استراب کا خاتمہ اشد ضروری ہے مقامی طور پر طلب میں اضافے کی ایک قیمت ہے جسے عدا کرنے کے لیے چینی حکومت فیلحال تیار نہیں ہے چین ایک اور اندرونی مسئلے سے لڑ رہا ہے اور وہ ہے زیادہ تر آبادی کی تیزی سے بڑھتی عمر اور شرح پیدائش میں ریکارڈ کمی چین میں بچوں کی شرح پیدائش میں ریکارڈ کمی آئی ہے سن 1980 کے دہائی میں چینی خواتین کے ہاں بچوں کی اوسطن شرح پیدائش دو اشاریہ سات فیصد تھی جو کہ دوہزار اکیس میں کم ہو کر ایک اشاریہ دو تک پہنچ گئی یہ شرح موجود آبادی کے سائز کو برقرار رکھنے کے لیے درکار شرح سے خاصی کم ہے سن 2023 میں چین کی آبادی میں گزشتہ کئی دہائیوں میں پہلی بار کمی نوٹ کی گئی اور بھارت چین کی جگہ دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک بن گیا آبادیاتی بہران کی ایک وجہ سن 1980 سے 2015 تک نافذ کی گئی ون چائلڈ یا ایک بچے کی پالیجی ہے اگرچہ آج کل ایک سے زیادہ بچے پیدا کرنے کی اجازت ہے لیکن بہت سے نوجوان اب بھی بڑے خاندان یا ایک بھی بچہ پیدا کرنے سے کتراتے ہیں اور اس کی بڑی وجہ عموماً تعلیم مکمل کرنے کے بعد کیریئر پر توجہ دینا ہے اور پھر چین کے بڑے شہروں میں بچوں کی پرورش کے اخراجات بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں چین کی آبادی اپنے مستقبل کے حوالے سے ایک اہم موڑ پر ہے اسے اپنے تیز ترین اقتصادی اروج کے دوران بڑتی آبادی سے بے پناہ فائدہ بھی ہوا کیونکہ اس کے پاس اپنی فیکٹریوں کے عملے کے لیے بڑی تعداد میں لیبر فورس موجود تھی لیکن اب یہ صورتحال بدل رہی ہے سکرتی ہوئی آبادی کا مطلب ہے کہ کم ورکرز اور مزدوروں کی کمی کے نتیجے میں اجرتیں بھی بڑھ جاتی ہیں ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ اس وجہ سے چین کو اپنی سستی درامدات سے دنیا کی مانگے پوری کرنے میں مشکل پیش آئے گی اور دوسری جانب ملک میں بڑھتے معمر افراد کی تعداد پہلے سے خستہ حال پینچن سسٹم پر مزید دباؤ ڈالے گی آبادی میں تبدیلی ایک طویل مدتی رجحان ہے لہٰذا چینی حکومت کے پاس ابھی بھی اس کا حل نکالنے کا وقت ہے جیسے کہ بیجنگ نے پہلے ہی تین بچوں کی پالیسی اپنا لی ہے چین آبادی میں کمی کے مسئلے کی جانب بڑھ رہا ہے لیکن جب تک اس کی سکورتی ہوئی آبادی اس کی اقتصادی ترقی کو متاثر کرتی اس میں ابھی مزید وقت لگے گا اقتصادی ترقی کو خطرہ صرف داخلی صورتحال سے ہی نہیں بلکہ جن بینلقوامی حالات نے ماضی میں چین کی معاشی ترقی میں کردار ادا کیا تھا وہ بھی اب تبدیل ہو رہے ہیں آج جب دنیا میں عالمی معیشت سستروی کا شکار ہے اور مضبوط معیشتوں کو بھی بڑھتی ہوئی افراد زر کا سامنا ہے ایسے میں چینی مصنوعات کی مہنگ میں بھی کمی آئی ہے چینی ایشیا اور خدمات کی برامدات سن 2006 میں جی ٹی پی کے 36 فیصد کے مقابلے میں دوزار اکیس میں کم ہو کر 36 سے 20 فیصد تک پہنچ گئیں ایک اور اہم انصر یہ ہے کہ دنیا ایک ایسے مستقبل کی جانب کامزن ہے جہاں شاید انزمام سے زیادہ الہدگی کو ترجیح دی جائے گی اور دنیا کے دو اقتصادی سوپر پاورز ایک اسٹریٹیجک مقابلے میں جھکڑے ہوئے ہیں اس رجحان میں کورونا کی عالمی وبا کی وجہ سے بھی تیزی آئی جس نے باہمین اثار کی عملی قیمت کو نمائع کر کے رکھ دیا اکتوبر 2022 میں امریکہ نے پابندیوں اور قواعد و زوابط کا ایک ایسا سلسلہ متعارف کرایا جو صرف چینی باشندوں اور کمپنیوں کو ہی نشانہ نہیں بناتے بلکہ ایک پوری سنت کو متاثر کرتے ہیں چین دنیا میں سیمی کنڈکٹرز کا سب سے بڑا پروڈیسر ہے وہ بہت سی دوسری مصنوعات میں استعمال ہوتے ہیں جو چینی بناتے ہیں مثال کی طور پر آٹو موبائل تقنیقی طور پر وہ اتنے قابل نہیں ہیں کہ حقیقی اور آلہ کوالٹی کے چھوٹے سیمی کنڈکٹرز کا مقابلہ کر سکے تک وہ درمیانی ٹکنولوجی کے سیمی کنڈکٹرز کی ایک بڑی مقدار پیدا کرتے ہیں اب امریکہ نے چین کو جدید ترین سیمی کنڈکٹرز بنانے والے آلات کی فروخت پر پابندی لگا دی ہے ایڈوانس سیمی کنڈکٹرز کے بغیر آپ کے پاس ٹکنولوجی کے جدید جسم کے شعبے میں بہت زیادہ مواقع نہیں بچتے دونوں ممالک کے درمیان سپلائی چین اور اقتصادی باہمی نظار کو کس حد تک کم کیا جائے گا یہ فیلحال واضح نہیں ہے لیکن ایک بات یقینی ہے کہ جس ماحول نے کبھی چین کو پنب نے دیا تھا آج وہ ہی اس کی راہ کی رکاوٹ بن گیا ہے بہرحال چین اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی تکنیکی صلاحیت کو ترقی دینے کی کوشش کر رہا ہے خاص طور پر ایسے چینی سائنسدانوں کی مدد سے جو امریکہ یا دیگر مغربی موالک میں تربیت حاصل کر کے ملک میں واپس لوٹے ہیں اس ویڈیو کے آغاز میں ہم نے پوچھا تھا کہ کیا چین اب بھی دنیا کی سب سے بڑی معیشت بننے کی راہ پر گامزن ہے ماہرین کی زبان میں اس کا جواب کچھ یوں دیا جا سکتا ہے کہ چین کے لیے جو ترقی کا موڈل سن انیس سو نوے اور دوہزار کی دہائیوں کے دوران اچھی طرح کام کر رہا تھا وہ اب ان کے لیے بلکل موثر نہیں رہا یعنی ایک ابردی ہوئی معیشت کے طور پر چین کی تیزی سے ترقی، اربنائزیشن، آبادی میں اضافے اور مینوفیکچرنگ میں اپگریڈ کی وجہ سے ہوئی تھی لیکن اب چونکہ یہ اقتصادی منصوبیں سست پڑ گئے ہیں تو ان کے متبادل منصوبوں کی ضرورت ہے تاہم تجزیہ کاروں کو یقین ہے کہ چینی پالیسی سازوں کے ہاتھوں میں ایک نئی طرح کی اقتصادی ترقی کے لیے ضروری لاوازمات اب بھی موجود ہیں چین کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اگر وہ ایسی پولیسیوں پر عمل پیرا ہو سکے جس سے ترقی کی توجہ، ریال سٹیٹ اور انفرسٹرکچر میں سرمایہ کاری کے بجائے سارفین کی طرف سے رقم خرش کرنے اور اس کے بدلے ان کے لیے خدمات کی طرف دی جائے چین کی معیشت ایک ایسے مقام پر کھڑی ہے جہاں اس کے دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن جانے سے مطالق تجزیہ کاروں کی رائے منخصم ہیں اگر چین دوہزار ستائیس یا دوہزار اٹھائیس سے پہلے امریکہ سے آگے نہیں نکل پاتا تو میری رائے میں وہ ایسا کبھی نہیں کر سکے گا کیونکہ اس کی ترقی اتنی مضبوط نہیں ہوگی چین کو ان سالوں کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ واقعی دوہزار ستائیس اٹھائیس تک مہاں پہنچ سکے ایسا شاید تب ہو سکتا ہے اگر امریکہ بہت بڑی کسات بازاری کا شکار ہو جائے چین آداد و شمار میں ضرور ترقی کر سکتا ہے لیکن میار کے لحاظ سے میرے خیال میں بہت سارے چیلنجز ہیں میرے خیال میں یہ اب بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اب بھی بہت بڑا ہے چین اب بھی دنیا کا سب سے بڑا برامت کنندہ ہے دنیا کا سب سے بڑا مینوفیکچرنگ سینٹر اور اس کی اپنی گھریلو مارکٹ بہت بڑی ہے اب جبکہ چینی معیشت تین سال کی سخترین زیرو کوویڈ پالیسی کے اثرات سے باہر نکل رہی ہیں اس کے دنیا میں سب سے بڑی معیشت بن جانے کی راہ دشوار ہو گئی ہے بیجنگ کی اگلی چال اس بات کا تائین کرے گی کہ چین اپنی اقتصادی ترقی جاری رکھنے کے لیے ایک نیا اور بہتر راستہ اختیار کرتا ہے یا پھر اس کا یہ سفر یہی رکا رہے گا امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس موضوع کے حوالے سے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں اور ایک تعمیری مقالمے کے ساتھ اپنی ہماری اور دیگر سارفین کی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں ابھی کے لیے مجھے عرفان آفتاب کو اجازت دیجئے بہت جلد آپ سے ہماری سیریز بزنس بیونڈ کی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی